ایک صاحب کے سوال کے جواب میں فرمایا اگر آدمی خدا کے رازی کرنے کو اخلاق اختیار کرتا ہے تو اس میں رسوخ بھی ہوتا ہے اور جس شخص کے اخلاق اپنی اغراض کے لیے ہوں کہ جیسا موقع دیکھا ویسا کر لیا اس کا کیا اعتبار مسلم من حیث المسلم اور غیر مسلم کے اخلاق میں یہی ایک فرق ہے غیر مسلم اپنی غرص کے لیے کرتے ہیں اور مسلم خدا کے لیے اس ملفوظ میں حضرت تھانوی رحمہ اللہ تعالی نے مسلمان اور کافر کے اخلاق کے درمیان ایک بنیادی فرق ارشاد فرمایا ہے فرمایا مسلمان جب بھی اخلاق اختیار کرتا ہے حسن سلوک کرتا ہے تو اس کی وجہ اور اس کا شبب صرف اور صرف ایک اللہ کو راضی کرنا ہوتا ہے وہ اللہ تعالی کے لیے کرتا ہے بندوں کے لیے نہیں اور اس میں اس کی کوئی ذاتی غرص شامل نہیں ہوتی اور غیر مسلم وہ جب بھی اچھے اخلاق اور اچھا برطاو کسی کے ساتھ کرتے ہیں تو ان کی کوئی نہ کوئی دنیاوی غرص ہوتی ہے کوئی نہ کوئی مفاد ہوتا ہے تو ظاہر ہے جو انسان کے لیے اور دنیا کے لیے مال و دولت کے لیے اخلاق اور اچھے کام کرے تو اس کا کیا اعتبار اس کی حیثیت کیا ہے اخلاق تو وہ ہیں یا اچھا کام وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے ہو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انہا اکمل المؤمنین ایمانا احسنہم خلقا فرمائے کہ ایمان کے اعتبار سے سب سے کامل اور مکمل انسان وہ ہے جس کے اخلاق اچھے ہوں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں جو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں انسان کو عطا فرمائی ہے فرمائے ان نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت اخلاق کی نعمت ہے جس چھخص کو نصیب ہو جائے اخلاق بہت بڑی دولت ہے اخلاق اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے اور یاد رکھیں پوری دنیا میں جو دین پھیلا ہے یہ اخلاق کی تلوار سے پھیلا ہے لوہے کی دھاری دار تلوار سے نہیں اخلاق کی تلوار سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق تو سب سے آلت ہے خود اللہ تعالیٰ نے گواہی دے دی کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق تو ایسے ہیں کہ کوئی پیغمبر بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کا مقابلہ نہیں کر سکتا تمام پیغمبروں سے اعلا اخلاق اور ساری انسانیت سے بہت ہی اونچے درجے کے اخلاق اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائے آپ کے اخلاق کی ابتداء اور انتہا ساری دنیا کے لوگ مل کر بھی سمجھ نہیں سکتے اس کا تو تصور بھی نہیں کر سکتے اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام صفات وہ انسانی عقلوں سے ماورا ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عقائد ایمان اعمال اخلاق اور آپ کی زندگی اور آپ کی حیات تجربہ یہ انسانیت کے تصورات سے بالا ہے ہم ذکر تو کر دیتے ہیں لیکن انسان اس کو سمجھ جائے اور اس کی تہہ تک پہنچ جائے ممکن نہیں ہے جی تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق آپ دیکھیں چند نمونے جو انسانی سمجھ میں آئے وہ انسانوں نے محفوظ کیا اور آگے پہنچا دیئے باقی آپ کے اخلاق کی جو حقیقت ہے وہاں تک تو نہ کوئی پہنچ سکتا ہے نہ کبھی اس کو کوئی بیان کر سکتا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کا دائرہ بہت وسیع ہے آپ کے اخلاق سے دیہاتی بھی سہراب ہوئے اپنے بھی سہراب ہوئے دشمن بھی سہراب ہوئے بے شمار واقعات قرآن و حدیث میں موجود ہے ایک دیہاتی حاضر خدمت ہوا رحمت دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھا ہے تھوڑی دیر کے بعد وہی مسجد نبوی میں اٹھ کر مسجد کے اندر پیشاپ کرنے لگ گیا حدیث میں موجود ہے واقعہ اب صحابہ اکرام بڑے غصے میں آگئے روکنے لگے مہمہ ٹھہرو ٹھہرو اور کسی نے تو تلوار دکھا دی کسی نے جوتا دکھا دیا رحمت دعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کچھ فرمایا چھوڑ دو اس کو رکھ جاؤ کچھ بھی نہ کہو اس کو پیشاپ کرنے دو اس نے پیشاپ کر لیا جب وہ فارغ ہو گیا تو پھر اس کو بڑی محبت سے اپنے قریب کیا قریب کر کے اس کو بڑے پیار سے اخلاق سے سمجھائے بھئی یہ اللہ کا گھر ہے یہ مسجد ہے یہ مسجد گندگی اور غلازت کی صلاحیت نہیں رکھتی یہاں پیشاپ کرنا اور کوئی گندگی پھیلانا یہ اچھا نہیں ہے جی اب وہ شرمندہ تو تھے ہی لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے پیار سے محبت سے ان کو سمجھا دیا تھوڑی دیر کے بعد آپ نے دیکھا کہ یہ بچارہ پریشان ہے تو آپ نے اس کو کھانا کھلا دیا جب وہ جانے لگا تو سواری نہیں تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک سواری ٹھہری ہوئی تھی آپ نے فرمایا جاؤ یہ سواری میں نے تمہیں ہدیہ کی اس پر سوار ہو کر کے جاؤ اور جب سواری پر سوار ہو کر جانے لگا تو آپ نے اس کو کپڑے بھی انعائت فرما دیا یہ آپ کے اخلاق تھے اب وہ تو بڑا خوش ہو گیا اور اپنی قوم اور اپنے قبیلے کے پاس جب پہنچا تو دور سے چیخ چیخ کر کہہ رہا تھا اوہ میرے مامو اوہ میرے چچا اوہ میرے فلان رشتہ دار اوہ میرے فلان رشتہ دار لوگ کٹھے ہو گئے ابھی کیا ہوا کہنے لگا آج میں نے ایسا معلم اور استاذ دیکھا کہانات میں کسی نے بھی نہیں دیکھا ہو میں نے مسجد کو گندہ کیا پشاپ کیا ان نے مجھے کچھ بھی نہیں کہا بلکہ پیار کیا مجھے محبت سے مجھے سمجھا دیا میں بھوکا تھا مجھے کھانا کھلا دیا میں پیادا تھا مجھے سواری عطا کر دی میرے پاس کپڑے نہیں تھے مجھے امدہ اور عالی قسم کے کپڑے عطا فرما دیئے چنانچہ اس نے جا کر جب اپنی قوم کو یہ ساری باتیں بتائی تو تین سو وہ پکے کافر جن کے ایمان لانے کی کوئی امید نہیں تھی وہاں سے تین سو آدمی جمع ہو کر کے آئے اور سب نے آ کر کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گئے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق تھے اب اس کا نمونہ کون پیش کر سکتا ہے اس کی مثال کون دے سکتا ہے ہم تو چھوٹی چھوٹی باتوں پر غصے ہو جاتے ہیں اور اگر عمل دیکھا جائے مسجد میں پیشاپ یہ کوئی معمولی عمل تو نہیں ہے بہت بڑا جرم ہے پھر اس میں بڑی حکمتیں اور بسلحتیں بھی علماء نے لکھی ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں روکا فرمایا کہ اگر وہ پیشاپ کو روک دیتا تو جسمانی طور پر تکلیف اور بیماری کا اندیشہ ہے اور اگر صحابہ اکرام جس طرح اس کے پیچھے بھاگ رہے تھے وہ پیشاپ کرتے کرتے بھاگتا تو پہلے ایک جگہ ناپاک ہو رہی تھی اب ساری مسجد ناپاک ہو جاتی جو ہونا تھا وہ تو ہو گیا نا اب اس کو روکنا یا تو اس کو بیماری میں مبتلا کرنا یا پوری مسجد کو تلویس اس میں ملوث کر دینا دونوں چیزیں اچھی نہیں تھی اب صلی اللہ علیہ وسلم اس کو سمجھتے تھے اور اب صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس کی شرمدگی دیکھی اور اس کا افسوس دیکھا تو پتہ نہیں آپ کی کیا حالت ہوئی ہوگی آپ نے اس کو کھانا بھی دیا کپڑا بھی دیا سواری بھی دے دی اور عاریتا نہیں دی یہ نہیں فرمایا کہ جاؤ گھر سے ہو کر واپس آ جانا مجھے دے نہیں مستقل اس کو سواری دے دی اور اس وقت جو سواریاں تھی ظاہر ہے وہ آج کل کی گاڑیوں کے برابر کار اور جیب کے برابر تھی حنایت فرما دی اسی طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کے ساتھ بھی بڑی محبت فرماتے تھے اور حسن اخلاق سے پیش آتے تھے حدیث شریف میں آتا ہے ایک چھوٹے درجے کے صحابی آپ کے ساتھ جا رہے تھے راستے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ مبارک سے دو مسواق توڑے ایک مسواق بہت اچھی اور امدہ تھی اور سیدھی تھی اور دوسری اس میں ٹیڑھا پن تھا اور اچھی نہیں تھی امدہ نہیں تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نوجوان کو جو سیدھی اور امدہ مسواق تھی اس کو پیش کر دی اور خود وہ ٹیڑھی مسواق فرمانے لگے صحابہ تو قربان ہونے والے تھے ارز کیا یا رسول اللہ یہ والی مسواق آپ لے لیں اور وہ مجھے انعائد فرما دے تو آپ نے بڑی محبت سے بڑے پیار اور اخلاق سے فرمایا نہیں بھائی یہ تمہارے لیے میں نے تمہاری نیت سے توڑی ہے یہ آپ لیں گے اب ذرا تصور کریں اس صحابی کے دل میں کتنی محبت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کس قدر عظمت بڑھ گئی ہوگی ہم اپنے لئے اچھی چیز اور دوسرے کے لئے ہلکی چیز پہلے تو دیتے نہیں دیں تو پھر انتخاب ہمارا ایسا ہوتا ہے نا لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اخلاق عالی ایسے تھے کہ دوسرے کے لئے اچھی چیز کو آپ پسند فرماتے تھے اسی طرح کافروں کے ساتھ بھی آپ کے اخلاق اور آپ کے برطاو وہ بہت عالی اور عمدہ قسم کے تھے حدیث شریف میں آتا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کا موقع آیا تو دل نہیں چاہ رہا تھا بیت اللہ کو مکہ مکرمہ کو چھوڑ کر چلے جائیں مڑ مڑ کے دیکھ رہے تھے پیچھے اور بیت اللہ سے بڑی محبت کا اظہار فرما رہے تھے وطن تھا وطن سے تو محبت ہوتی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مولد مبارک ہے تو جانے سے پہلے عثمان شہبی سے جن کے پاس بیت اللہ کی چابی ہوا کرتی تھی فرمایا کہ ذرا مجھے چابی دے دو میں بیت اللہ کے اندر جانا چاہتا ہوں تو اس نے انکار نہیں کیا صرف بلکہ بہت سخت الفاظ میں بہت کچھ کہہ دیا جو قابل بیان نہیں ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر فرمایا خاموشی کو اختیار کیا صرف اتنا فرمایا بھئی اس وقت کو یاد رکھو جب چابی میرے ہاتھ میں ہوگی اور تم میری جگہ کھڑے ہوگے تو اس وقت تمہارا کیا بنے گا تو اس پر بھی اس نے مذاق اڑا دیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے ہجرت ہو گئی مدینہ منورہ میں طویل قیام رہا آپ سب جانتے ہیں مکہ مکرمہ فتح ہوا سن آٹھ ہجری میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فاتح بن کر مکہ مکرمہ تشریف لائے اب سارے کافر خاص طور پر ان کی عورتیں بہت خوف زدہ تھی کہ کوئی جب کسی قوم کو فتح کرتا ہے تو خاص طور پر جس قوم نے پہلے ستایا ہو ظلم ہو ستم کیے ہو تو ان میں سے تو کسی کو بھی نہیں بچایا جاتا چھوڑا جاتا وہ اندر چھپی ہوئی تھی دروازے بند کیے ہوئے تھے اور ان کو یقین تھا کہ آج ہمارا کچھ بھی نہیں بچے گا سارا دن گزر گیا ساری رات آدھی رات کو اور تو نے اپنے مردوں کو زبردستی گھروں سے باہر نکالا کہ جاؤ دیکھاؤ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیا منصوبہ بندی فرما رہے ہیں ہمارے بارے میں کیا فیصلے ہو رہے ہیں اب یقین جانے جب کفار اپنے گھروں سے نکلے اور آ کر دیکھا تو کوئی مقام ابراہیم کے سامنے سجدے میں ہے تو کوئی غلاف کعبہ کو لپٹ کر رو رو کر اللہ سے مانگ رہا ہے کوئی بیت اللہ کے اندر عبادت میں لگا ہوا ہے کوئی وہاں تلاوت میں ہے کوئی ذکر میں ہے سارے صحابہ انفرادی طور پر مشغول ہیں عبادت میں انہیں جا کر اپنی عورتوں کو خبر دی وہاں تو منظر ہی کچھ اور ہے منصوبہ بندی تو دور کی بات ہے اگلے دن حکم دیا آپ نے عثمان شہبی کو بلاو ابھی تک یہ کافر ہیں فرما ہے چابی دو ادھر اب تو وہ کام پر آ تھا کہ میری گردن ماری جائے گی مجھے تو نہیں میری نسلوں کو بھی ختم کر دیا جائے گا یقین تھا اس کو چابی پیش کی اس نے رحمت دعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت اللہ کا دروازہ کھولا اور اندر بت تھے سب بتوں کو پاش پاش کر کے توڑ کر کے بیت اللہ کو تمام بتوں سے پاک فرمایا صفائی ہوئی صحابہ اکرام پانی بھر کے لائے اس کو دھویا گیا پاک کیا گیا اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم عبادت میں مشغول ہو گئے مختلف روایات ہیں دو ستونوں کے درمیان آپ نے نوافل ادا کیے تلاوت کی اللہ کا ذکر کیا جب فارغ ہوئے باہر نکلے تو صحابہ اکرام جوخ در جوخ بڑی امیدیں لے کر باہر جمع تھے ہر ایک کی چاہت یہ تھی کہ بیت اللہ کی خدمت اور اس کی چابی مجھے انعائد کی جائے چنانچہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خدام میں جن کا تعلق قریق سے تھا وہ سب سے زیادہ امیدوار تھے کہ چابی ہمیں ملے لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب پر نظر دوڑائی رحمت کی نگاہ تھی سب خوش ہو گئے پھر آپ نے آواز دی فرمایا کہ عثمان شہبی کو بلاؤ وہ کامتے ہوئے آیا اور خوف زدہ تھا آپ نے ایک جملہ فرمایا فرمایا جو تم نے ہمارے ساتھ کیا ہم آپ کے ساتھ ویسا نہیں کریں گے جو آپ نے ہمارے ساتھ کیا تھا آج ہم آپ کے ساتھ ویسا نہیں کریں گے اس کو چابی دے دی اور اعلان فرمایا قیامت تک یہ چابی تمہارے خاندان میں رہے گی کوئی نہیں لے سکتا حدیث شریف میں آتا ہے عثمان شہبی ابھی تک کافر ہیں کلمہ نہیں پڑھا عرض کرنے لگا یا رسول اللہ آپ نے مجھے بیت اللہ کی چابی تو دے دی آپ میرے دل کا تعلیٰ بھی کھول دیجئے مجھے لا الہ الا اللہ پڑھا دیجئے چنانچہ اسی وقت وہ مسلمان ہوئے اب یہ اسلام اور مسلمان تلوار سے ہوئے اخلاق سے ہوئے کیسا اخلاق ہے کتنا امدہ اخلاق ہے یعنی دشمنوں کو بھی آپ نے نوازا ہے دشمنوں کو بھی آپ کی عطا ہے اپنے نہیں اپنوں کے ساتھ تو تعلق سبحان اللہ پوچھے جا کر حضرت ابو بکر عمر سے یہ تو دشمن ہیں ایسا دشمن کہ رحمت دعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے چابی مانگی نہ صرف یہ کہ چابی نہیں دی بلکہ گستاخیاں بھی کی آپ نے اس کو بھی ماف کر دیا مسلمان ہو گئے وہ تو اس طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کا دائرہ بہت وسیع ہے عورتوں کے ساتھ رشتداروں کے ساتھ حضرت شیمہ حضرت حلیمہ سادیہ جب تشریف لائیں نبوت نے اپنی چادر بچھا کر ان کو اوپر بٹھایا اور ان کی خدمت فرمائی عورت کا مقام موچا کر دیا بیٹیوں کے ساتھ حضرت فاطمہ دوزہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کیسے عجیب عجیب واقعات آپ کے حسن اخلاق کے صحابہ اکرام کے ساتھ کافر کی بیٹی آئی سر پر دوبتہ نہیں ہے آپ نے اپنی چادر اس کے سر پر رکھی صحابہ اکرام حیران تھے فرمائی بیٹی تو بیٹی ہے چاہے کافر کی ہو چاہے مسلمان کی ہو تو یہ اخلاق تھے ہمارا دین اخلاق سے پھیلا ہے اور آج بھی اخلاق سے پھیلے گا ہمارے انداز ہمارے رویہ ہماری گفتگو یہ سب سنت کے مطابق ہونے چاہیے اخلاق پیغمبر ہمیں حاصل کرنے چاہیے یقین جانے ہماری بیوی ہے جیسی بھی ہے آپ ذرا اخلاق پیغمبر کا ایک نمونہ پیش تو کریں ساری زندگی وہ آپ کے قدموں میں پڑھ کر اپنی جان قربان کر دے گی اصل تو یہ ہے کہ ہمارے اپنے اخلاق بھی تو درست نہیں ہے شکایت کرتے ہیں بیویاں ایسی بیویاں ایسی اور ان کو بھی سمجھایا جائے دین کی تعلیم دی جائے اخلاق پیغمبر ان کو بھی سکھائے جائیں آخرت کی فکر ان کے دلوں میں بھی پیدا کی جائے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک ہے بہن بھائیوں کے ساتھ اچھے اخلاق اور اچھے برتاؤں ہیں اسی طرح پڑوسی ہیں کتنے واقعات پڑوسیوں کے بارے میں آتے ہیں ایک یہودی تھا پڑوسی مکان بیشنے لگا تو دو ہزار درہم مانگے لوگوں نے کہا جی یہاں تو مارکیت قیمت ایک ہزار درہم ہے تو کہنے لگا ایک ہزار درہم تو میرے مکان کا ہے اور ایک ہزار درہم عبداللہ ابن مبارک جو پڑوسی ہے نا یہ اس کا ہے ان کے پڑوس کی وجہ سے اس کی مالیت بڑھ گئی ان کے اخلاق اور ان کے اعمال اور ان کی محبتیں یہودی بھی اس سے متاثر تھا کہ اس لئے میں دو ہزار مانگ رہا ہوں کہ جو بھی یہاں بیٹھے گا امیر المومنین فی الحدیث حضرت عبداللہ ابن مبارک جو امام ابو حنیف رحمہ اللہ تعالی کے ماہ ناز شاگرد ہیں اور امام بخاری رحمہ اللہ تعالی کے سب سے بڑے استارز ہیں تو فرمائے ان کا پڑوس ہے اور ایسے بھی واقعات ملتے ہیں ہمارے اکابر بزرگوں کے کہ اوپر کا گھر کسی کافر قرائدار کے پاس ہے اور نیچے یہ بزرگ اللہ والے بیٹھے ہیں اوپر چھت پر پشاپ پخانا کرتے ہیں وہ نیچے آتا ہے ایک دفعہ بھی جا کر شکایت نہیں کی یہ کیا کرتے ہو تم نہ لڑائی ہے نہ جھگڑا ہے ایک مرتبہ ان کافر گھر سے کوئی اس کافر گھر سے کوئی عورت آگئی اس نے آکر جب یہ منظر دیکھا تو اس نے جا کر اپنے گھر میں شور مچائے بھی یہ کیا ہم ظلم کر رہے ہیں ہمارے ہاتھوں تکلیف نہ بھی ہو ویسے ہی چھے اچھا شروع ہو جاتی ہے بد اخلاقی شروع ہو جاتی ہے لڑائی جھگڑا شروع ہو جاتا ہے نہیں ہونا چاہیے کسی مسلمان کو ازانی پہنچانی چاہیے دل آزاری کسی کی بھی نہیں کرنی چاہیے خود تکلیف برداشت کر لیں کسی کو تکلیف نہ دیں خود سہ لیں کسی کو ازانہ پہنچائیں اللہ تعالی ہمیں بھی ایسے اخلاق نصیب فرمائیں دین کی محبت اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اللہ تعالی ہم سب کو نصیب فرمائیں الحمدللہ اللہ تعالی ہم سب کو نصیب فرمائیں